السلام علیکم علومہ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین آج کا پہلا نیوز اپ ڈیٹ نکل کے آتا ہے افغانستان سے جہاں پر ایک نیا ریپورٹ سامنے آیا ہے جس کے مطابق طالبان اور رزقان صبح پر بہت جلت اپنا کنٹرول جمع لیں گے اور یہ صبح بہت خاص ہے جہاں پر دو ہزار چیم ایسٹریلیا کا پوجھ تیانات ہوا تھا اور یہ پہلا صبح ہوگا جو پورا کی پورا طالبان کے کنٹرول میں آئے گا ناظرین سخترین لڑائی اس وقت افغانستان کے درجم سے زائد صوبوں میں جاری ہے اور بہت سارے مقامات سے افغان سیکیورٹی پورسز پیچھے ہٹ چکے ہیں کیونکہ طالبان سے ان کے لیے مقابلہ ناممکن بن گیا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ طالبان نے اب اپنے سخت جہاد کا اعلان کر دیا ہے اور وہ ہر طرح کے لڑائے کیلئے تیار ہے اور خصوصاً اروزگان کی صوبے میں سخت لڑائی جاری ہے اور ریپورٹس کے مطابق چھ میں سے پانچ ازلاد طالبان نے پتہ کر لیے ہیں اور ایک زلے میں بہت سخت لڑائی جاری ہے جس سے کسی بھی وقت یہ صوبہ طالبان کے کنٹرول میں آ سکتا ہے ناظرین افغانستان اومور کے ایک ایکسپورٹ نے کہا ہے کہ اس صوبے کا کیپٹل ترین کوٹ سخت محاصرے کے اندر ہے اور اب کسی بھی وقت اگر یہ طالبان لے لے تو یہ کوئی سرپرائز نہیں ہوگا اور یہ پہلا کیپٹل ہوگا جو طالبان کے کنٹرول میں جائے گا اس نے مزید بتایا کہ اس وقت ملک کے بہت ساری صوبوں پر لڑائی جاری ہے اور اس میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے جیسے ہی امریکی اور سارے غیر ملکی افواد یہاں سے نکلیں گے تو یہاں پر حملے اور بھی زیادہ ہوں گے ناظرین طالبان کے علی مارہ ویب سائٹ کے مطابق طالبان نے وہاں پر بہت سارے اہم مقامات اپنے قبضی میں لے لئے ہیں جس میں پولیس ہیڈکوارٹر، چک پوسٹس اور اہم مقامات شامل ہیں ویب سائٹ کے مطابق اس وقت افغان کے کٹ پتلے پولیس اور آرمی کی جوان جو باگ گئے ہیں قریب ایک کیم میں چھپ گئے ہیں اور وہ بھی طالبان کے محاصرے میں ہیں مجاہدین نے مزید بتایا کہ وہاں پر بہت ساری ملٹری ایکوپمنٹ، اسلحہ وغیرہ بھی پولیس سے ہم نے لے لیا ہے اور اب یہ اسلحہ ہمارے قبضے میں ہیں افغان پوج کے پاس اس وقت وسائل کے بہت کمی ہے اور وہ طالبان سے لڑ نہیں پاتے اور مختلف مقامات پر جب بھی ان کا سامنا ہوتا ہے تو طالبان پوجی وہاں سے آسانی سے باگ جاتے ہیں اور وہ علاقہ آسانی سے طالبان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور طالبان وہاں پر اسلامی قوانین ناپس کرنے کے لئے کام شروع کر دیتے ہیں ناظرین اب اکثر طالبان ان علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں جو شہروں سے دور ہیں اور بعد میں وہ بڑے شہر بھی پتہ کر لیں گے لیکن طالبان کے سٹریٹیجی بہت امدہ ہوتی ہے اور ان کے پاس جنگ کا ایک اچھا تجربہ موجود ہے کیونکہ انہوں نے باون ممالک کو شکست دیا ہے اور یہ ان کے علاق جنگی حکمت عملی کے وجہ سے ہوا ہے ورنہ ان جیسے بڑی ممالک کو شکست دینا آسان کام نہیں ہوتا ناظرین آج کا دوسرے نیوز اپڈیٹ نکل کیا آتا ہے ترکی اور امریکہ سے جہاں پر اردگان اور جیو بائیڈن کے درمیان برسلز میں ایک میٹنگ ہوا ہے اور اردگان اور بائیڈن کا یہ پہلا میٹنگ ہے جب سے بائیڈن حکومت میں آیا ہے ناظرین دونوں نیٹو اتحادیوں کا یہ کوشش تھا کہ یہ جو ہمارے تعلقات مختلف چیزوں پر حراب ہوئے ہیں اس کو دوبارہ ریپیر کیا جائے اور ایس سے مختلف وجوہات بنائے جس پر دونوں کے مشترکہ مفادات ہوں اور دونوں ایک مقصد پر کام کرے ناظرین ترکی اور امریکہ کے تعلقات پچھلے کچھ سالوں سے بہت خراب ہیں خصوصاً ترکی جب روس اور چین کے قریب ہوئے ہیں اور دوسرا اہم وجہ یہ ہے کہ امریکہ شام میں کردہ شدگرد تنظیم پی کے کے کو سپورٹ کر رہا ہے جس پر ترکی کو شدید اختلاف ہے اور ترکی نے کئی بار کہا ہے کہ امریکہ ان دہ شدگردوں کا ساتھ شام میں چھوڑ دے جو کہ ہمیشہ سے ترکی کے پوجھ پر حملے کرتے رہے ہیں اور ترکی کی اس حوالے سے بہت تحفظات ہیں کیونکہ کئی بار تو اس تنظیم نے ترکی کے کئی بندے اغوا کر لے ہیں اور ترکی ہمیشہ سے ان کے خلاف آپریشنز کر رہی ہوتی ہیں ناظرین اردگان نے میڈیا کو بتایا کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان ایسے کوئی مسائل نہیں ہے جن کو حل نہ کیا جائے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی کی صدر جب ترکی سے رحصت ہو رہے تھے تو وہ بہت پرومیت تھے اور لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ وہاں پر بہت کچھ کر دیں گے اور میٹنگ کے بعد جو باڈن نے کہا کہ یہ میٹنگ بہت خوشگوار تھا اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بہت اچھے نتائج نکلیں گے ناظرین اس وقت ترکی پورا اپنا کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بحال ہو اور ترکی اس وقت بہت سخت خیالات کا سامنا کر رہی ہے تو ترکی مجبور ہے لیکن یہاں پر ترکی کے لئے بہت سارے مسائل بھی ہے اور ترکی اس سے نکلنا چاہتا ہے لیکن اب اردگان کے لئے یہاں پر سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اردگان کو ایک ساتھ میں چائنہ اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہی ہوں گے ورنہ امریکہ کے طرف ترکی کا جکاؤ اگر زیادہ ہوتا ہے تو ترکی بہت سارے اہم مسلم ممالک سے دور ہو جائے گا اور یہاں پر بھی ترکی کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور ترکی یہ جانتا ہے کہ مجھے روس کا اس پور ہنڈر ائر ڈیفین سسٹم چاہیے اور مستقبل میں ترکی اور امریکہ کے تعلقات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں تو یہاں پر ترکی کو سوچنا ہوگا کہ اگر مجھے امریکہ کا ساتھ دینا ہے تو مستقبل میں بہت مسائل میرے سامنے ہوں گی اور ویسے بھی چائنہ اس وقت تک ترکی سے بہت آگے گئی ہوگی اور ان کی دوستی خراب ہو گئی ہوگی اور امریکہ نے تو اپنا پہلا مقصد یہ بنایا ہے کہ وہ چائنہ کو کنٹرول کر سکی اس کے علاوہ بھی بائیڈن کا پیوٹن سے میٹنگ ہوا ہے اور اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہاں پر ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اور کیا دونوں کے باتیں اچھے رہے یا نہیں لیکن یہاں پر ترکی اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں اچھے خبریں سامنے آ رہی ہیں ناظرین آج کا تیسرا نیوز اپڈیک نکل کہتا ہے اسرائیل سے جہاں پر اسرائیل کے ائر سٹریکس نے گازہ میں ایک بار پھر مختلف مقامات تشانہ بنائے ہیں اور یہ اسرائیل کے نئے حکومت آنے کے بعد کچھ ہی دنوں میں دوسرا حملہ تھا ناظرین سی اسپائر کے باوجود اسرائیل کی جنگ جہاز وہاں پر انٹر ہوئے اور غزہ میں خان یونس کی مقام پر مختلف مقامات پر سخت بمباری کر دی اور ابتدائی ریپورٹس کے مطابق کوئی اس سے زخمی یا ہلاکت کی ریپورٹ نہیں ہوئی لیکن یہاں پر یہ سوال کہ اسرائیل آخر ایسا کیا کر رہا ہے کیونکہ ابھی ہی تو وہاں پر یہ نیا حکومت بن گیا ہے اور اب انہوں نے کچھ ہی دنوں میں یہ دوسری بار غزہ پر بمباری کر دی آخر اسرائیل چاہتا کیا ہے تو یہ بات ساپ ہے کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے اور یہ ہم نے پہلے کئی ویڈیوز میں آپ کو بتایا بھی ہے ناظرین اسرائیل میں یہ جو نیا حکومت بن گیا ہے اور جو نیا پرائم منسٹر اسرائیل کا بنایا گیا ہے وہ بہت سخت مذہبی یہودی ہے اور یہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ مخالف سمجھا جاتا ہے اور جب وہ الیکشن میں نہیں آیا تھا وہ ایک تنظیم کا حصہ تھا جن کا کام یہ تھا کہ پلسطینیوں کو ان کے اپنے زمینوں سے بے دخل کر دے اور وہاں پر پوری دنیا سے آنے والی یہودی آباد کر دے اور اب یہ بندہ اسرائیل کا وزیراعظم بن گیا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اپنے دور میں کیا کچھ کر سکتا ہے اور یہ اس وقت صرف دو سالوں کے لئے وزیراعظم بن گیا ہے تو یہ اپنا پورا کوشش کرے گا کہ یہ اپنے بڑے مقاصد میں کامیاب ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے ناظرین امریکہ کی سیکیورٹی اپسٹیٹ نے اسرائیلی وزیر خارجہ یئر لپٹ کے ساتھ پون پر بات کرتے ہوئی کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی سیکیورٹی کے لئے آپ کے ساتھ ہیں اور یونیٹسٹیٹ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دونوں نے دو طرف تعلقات اسرائیل کی سیکیورٹی اور خصوصاً اپنے تعلقات مزید بہتر بنانے پر انہوں نے خصوصی گھٹگو کی ناظرین امریکہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہوتا ہے اور چاہیے انسان حقوق پامال کر دے یا بچے اور خواتین مار دے یہ اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی ظلم کر دے وہ ان سب سے مستثنہ ہے یعنی اگر سعودی کہی جمال کشوگی پر ظلم کر دے اور اس کو مار دے تو یہ ان کا ریپورٹ پبلک کرتے ہیں لیکن اگر اسرائیل پورا کا پورا میڈیا کا بیلڈنگ گرا دے ان کو یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے اور یہ پھر انسان حقوق کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوتی ناظرین اس وقت پلسطینیوں کے لئے کوئی اچھے خبریں آنے والی نہیں ہیں اور وہاں پر حالات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ اگر وہ ان پلسطینیوں پر ظلم کر دے اور حکومت کے اتحاد میں جو عرب پاتی ہے وہ ان سے نکل جائے تو حکومت گر سکتا ہے اور اس وجہ سے نکتالی بینٹ پر بہت پریشر بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے بہت خطرناک آزائم ہے اور خصوصا پلسطینیوں کے لئے یہ تو ایک چانس ہے جس سے پلسطینیوں کو پیدا ہو سکتا ہے ناظرین اگر آپ پوری دنیا سے روزانہ کی بنیاد پر بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے